ساتھیوں نمسکار ساتھیوں ہر انسان چاہتا ہے پیسے کمانا کیونکہ آج کی جو مہن آوشکتہ ہے بینہ پیسے کی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس میں پیسے ہیں تو آپ سب کچھ ہو اگر پیسے نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہوں اس لئے سب سے پہلے یہ جروری ہے کہ پیسے کمانا اب ہمارے سامنے سب سے بڑی سمشیہ آتی ہے کہ سر پیسے ہم کمائیں کیسے کہاں سے کمائیں کس طرح سے کمائیں کیونکہ پیسے کمانے کا ایک جریعہ ہونا چاہیے پیسے کمانے کا ایک آدھار ہونا چاہیے پیسے کمانے کے ایک ہماری ایک ٹریک ہونی چاہیے وہ کہاں سے لائیں کیسے بتائیں تو میں آپ اس ویڈیو کے اندر آج شرف آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ ہمیں پیسے کمانے کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے کس پرکار کی ساودانے بڑھتنے چاہیے اور کس پرکار کس سے پیسے کما سکتے ہیں تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ پیسے کمانے کے آپ کو پتا ہے قریب قریب مین ایمانداری کی دو جریعے ہیں اور باقی آپ تیسرا جریعہ رکھ سکتے ہو لیکن میرے انساب سے انسان کو تیسرا جریعہ نہیں رکھنا چاہیے اب میں آپ بتا دوں تینوں جریعہ کون سا پہلا جریعہ ہے پیسے کمانا ہے تو پہلا جریعہ ہے نوکری کیجئے نوکری کرو گے تو آپ کو پیسے ملیں گے ٹھیک ہے یہ پیسے کمانے کا ایک جریعہ ہے دوسرا ہے کہ پیسے کمانا ہے تو آپ کو خود کا وزنس کرنا پڑے گا آتم نیبر بننا پڑے گا یعنی کہ خود کا ہی کام کرنا پڑے گا یہ دوسرا ہو گیا اب تیسرا جریعہ وہ ہے وہ ہے گلت لائن میں جانا یعنی کہ اس میں سب آ جاتا ہے فروڈ گیری جوا سٹا لڑائی جھگڑا لوٹ پارٹ سب اس میں تیسری کٹیگری میں آ جاتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری کٹیگری میں انسان نہ جائے کیونکہ تیسری کٹیگری میں صرف پسو جاتا ہے انسان نہیں جاتا اور ہم انسان ہیں تو ہم دو کٹیگری سے ہی اپنا کام چلا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو تین پوئنٹ بتایا تیسری پوئنٹ میں بالکل آپ نے جانا نہیں ہے اب رہتا ہے کہ ہم پھر پیسے کیسے کمائیں تو دو پوئنٹوں پر رہیں تو آپ کو اگر پیسے کمانا ہے تو آپ کو دوسرے پوئنٹ میں جانا پڑے گا دوسرا پوئنٹ ہے شرب اپنا کام چلا سکتے ہو renameوتی کما سکتے ہو شرپ پروایر کا ایک پیٹ پال سکتے ہو لیکن بڑا کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے نوکری میں کیا ہوتا ہے نوکری میں کیا ملیں گے پانچ ازار دس ہزار پندرہ اسے آر بھیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچائے ہزار تو اس نوکری کے اندر آپ کا کام سرنے والا نہیں کیونکہ آپ کو اچھی طرح یہ پتا ہے نوکری ہوتا کیا ہے جب تک آپ کام کرو گے تب تک آپ کو پیسے ملیں گے جیسے دن آپ کی آشکتہ پوری ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی اپنے کام سے نکال دے گا پھر آپ بھٹکتے پھرو اور دوسری بات محنود مجدوری کر رہے ہو اس میں یہ ہی ہے جب تک ضرورت آپ کو رکھیں گے تب سے نکال دیں گے اب آپ کیا کرو گے گھر والوں کیس پرکار کیا کرو گے کیونکہ گھر میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کام کرو چاہے مت کرو گھر مجھے نوکری نہیں ملی تو میرے گھر کا خرچہ رکھ گیا نہیں رکھے گا وہ چڑھے گا آپ کے سر پہ چڑھ رہے کیونکہ دس دن کے بعد میں لگو گے تو آپ پھر مائنس میں جاؤ گے اور ہمیں سا جانا رکھنا نوکری والا آدمی میں نے جہاں تک دیکھیں قریب قریب کرجدار رہتا ہے چاہے وہ بینک کا رہے چاہے پرائیوٹ شکٹر کا رہے کیونکہ اس کو رہنا ہی پڑے گا اس کی آشکتہ پوری نہیں ہوتی آپ دس بیس تیس سالیس بچاس آر کمارے ہو اگر آپ کے دو چیار پانچ سال کے اندر بائی چانس آپ کے گھر میں سادیہ بڑا فنکشن آ جاتا ہے اس میں پانچ سال دس لاکھ روپے لگتے ہیں لیکن آپ کی تو جتنا کمارے اتنا خرچہ ہو گیا اب یہ کہاں سے لاؤ گے یا تو بینک سے لون لینا پڑے گا یا آپ کے پروپیٹی ہے وہ رکھ کر کے لون لینا پڑے گا یا پروپٹی پیچنے پڑے گی یا کسی ساؤکار سے لون لینا پڑے گا یعنی بیاج میں پیسے لینے پڑے گے اب اس کو اتار ہوگی کیسے اتار تے اتار پوری جند کی نکل جائے گی اور آپ کا کام ایسے ختم ہو جائے گا اترے گا نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ وزنس کیجئے وزنس اگر آپ کروگے تو شور ہے اس کے اندر حد سے زیادہ پیسے آج تک جتنے بھی عرب پتی لے لیجئے کروڑ پتی لے لیجئے وہ کیسے بنے کوئی نوکریشی بنایا کیا مجھے بتا دیجئے کوئی اگر کوئی بڑا آدمی اگر ہے تو نوکریشی بنایا کیا نوکریشی نہیں بنا کیونکی نوکریشی آپ کو پتا ہے نوکریشی دو چیزے بن سکتی ہے پہلا نوکریشی نوکر بنا جا سکتا ہے اور دوسرا نوکریشی شرف کھانا مل سکتا ہے بچوں نے بیل دیا کہ ہمیں گھومنے جانا ہے لیکن اس میں پاپا کو بولنا پڑے گا گھومنے نہیں جانا کوئی بانا کرنا پڑے گا اس کا کارن کیا ہے پیسے نہیں ہے میرے شورٹی آتی ہے وہی بزنس میں اگر آتے ہیں تو بزنس کے اندر آپ کو بتا ہے بزنس کی کوئی شیمہ نہیں ہے بزنس میں دن میں آپ ہزار روپے کما سکتے ہو دس زار کما سکتے ہو دس لاکھ بھی کما سکتے ہو کیونکہ بزنس سے گروت ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہو کہ بزنس میں کیسے پرکار گروت ہو بزنس کون سا کیسا کریں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اگر شروعات میں اگر کہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اگر جوڑنا چاہتے ہیں نوکری کر رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنا بزنس کیجئے بزنس کی اندر لیڈیز کپڑے سب سے اچھے لیڈیز کپڑے ساڑی سوٹ کورتیز لیگیز ہے ان سے آپ بزنس کر سکتے ہو اب یہ کیسے کروگے کیا کروگے تو میرے ڈسکرسن میں جو نمبر ہے تو آپ مرے سے کول کریں میرے ساتھ جڑ کے کام کر سکتے ہیں میرے ساتھ ویڈیو کر کے کولنگ کر سکتے ہیں یہاں کر کے مل سکتے ہیں تو میں آپ کو پریچھے میرا سب سے پہلے دی رہا دوں کہ ہم صورت میں ایم بی فیشن ساڑی سوٹ کورتی لیگیز ٹوپر پلازو دریس میٹریل کے منفیکچرنگ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں آپ جیسے بہت سے بی روزگار بھائی جڑے ہوئے ہیں آپ جیسی بہنیں ماتائیں جڑی ہوئی ہیں جن کو ہم نے روزگار دیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے روزگار دیا ہے ہم نے انہوں شرف سپورٹ کیا ہے ہم نے ان کو شرف آدھار دیا ہے محنت ان کی تھی لگن ان کی تھی سوچ ان کی ہے وہ آج سکسس ہے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جڑ کر کے ہمارے ساتھ میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا خود کا کام ہو مجھے نوکری نہیں کرنی پڑے مجھے نوکر بن کے نہیں رہنا پڑے مجھے آگے پروگریس کرنی ہے تو آئیے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ جوڑیے ہمارے جو آتم نیو بھارت کی اپنے سوچ ہے اس سوچ کو قائم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم آگے کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جوڑ کر کے کام کر سکتے ہو ہمارے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہو اس کے لیے ہم بتا دوں کہ اگر ٹائم ملے تو آپ سورت آئیے سورت نہیں آئے سکتے تو آپ ساڑھی سورٹ کرتی ہے جو کچھ ویرائٹیوں کا ادار پر آپ مانگوا سکتے ہو مانگا کر کے اپنا بیچنا کامی شٹارٹ کر سکتے ہو اس کو بیچنا کیسے ہم شکھائیں گے کس پرکار کا کونسا کس ایریم کونسا ایٹم چلتا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے پوری طرح سے ویزنس کیسے کرنا کیا کرنا پوری ہنڈلیم ہم کر کے آپ کو پورا سمجھائیں گے یہ جوڑ ہو نہیں ہمارے ساتھ جوڑو آپ کہیں بھی کسی بھی پارٹی کے ساتھ جوڑ سکتے ہو لیکن آپ کو ویزنس کی اندر کسی نے کسی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا کسی نے کسی کے ساتھ آئے گاہدار بنے گا کیونکہ آپ جوڑ ہوگے نہیں تو کام کروگے کیسے کیونکہ آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز لے لیجئے بچہ بھی ہے اس کو بھی شکشہ دینے کے لیے ماتا پیتاز کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑا ہونے کے بعد میں شکشہ کے لیے اس کی گروہ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ویزنس کے اندر کسی نے کسی کو آپ کو گروہ بنانا پڑے گا یہ ضرور نہیں ہے مجھے بناو آپ کسی کو بنا سکتے ہو آپ گروہ بنائیے نوکری مت کیجئے ویپار کی اور بڑی ہے ویپار چاہے چھوٹا ہی ہے تو آپ کر سکتے لیکن کپڑے کے ویزنس میں آپ جڑ رہے ہیں اگر کپڑے کے ویزنس میں آپ ویپار کر رہے ہیں اگر کپڑے کے ویزنس میں آپ ویپار کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں سکسس ہونا چاہتے ہیں تو آئیے ایم بی پیشن آپ کے لیے تطپر ہے ہم آپ کو مال دیں گے کام کرنا سکھائیں گے مال بیچنا سکھائیں گے ویزنس میں پورا بڑھائیں گے کیسے بڑھنا ہے کیا کرنا ہے پوری سیچویشن پورا دیں گے جورت پڑے گی تو آپ کو ہم سپورٹ کریں گے جورت پڑے گی جہاں پر ہم آپ کو ادھار بھی دیں گے یعنی کہ ہر طرح کی سپورٹ ہم کریں گے لیکن ہم آپ سے ایک بار بات کہنا چاہیں گے کہ آپ پیسے کمانا ہے آگے بڑھنا ہے تو نوکری کی چھوڑ دیجئے دوسرا نمبر ویجنس کی اور بڑھئے ویجنس ہی ایک ایسا ہے جس میں آپ اپنا نام کما سکتے ہو کیونکہ کرجا ہوجائے گا تو نام گمے گا اس کو دے نہیں سکتے ہر آوشکتہ پورٹی کرنے سکتے اچھا عنوشار آپ مکان بنانے سکتے اچھا عنوشار کپڑے پہنے سکتے اچھا عنوشار آپ کھانا پینے کھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ملتے کتنا ہے اس پیسوں میں کیا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا یعنی کہ شرف کچھ کچھ ہو سکتا سب کچھ نہیں ہو سکتا سب کچھ کرنا ہے تو بزنیس سیکھ کریں میرے ڈسکسن نمبر دے رکھیں میرے سے اور بھی اگر زیادہ علمی بات کرنی ہے آپ کو کچھ زیادہ سیکھنا ہے کچھ اور جانکاری چاہیے بزنیس کے سمندیت یہ خاص کر کپڑوں سے سمندیت تو میرے سے آپ کو لکھر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں نیکس ٹائم جو بھی ویڈیو میرا ہے اس میں ساڑی کرتی سوٹ وہ بھی دکھاؤں اور بھی بزنیس کس پرکار آپ کو بڑھنا ہے آگے کیا کرنا ہے بزنیس کی کیا کیا پریباس آئیں کس طرح سے ہم بڑھ سکتے ہیں وہ بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آج کے لئے شروع بتنا ہے best of luck